ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دعا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ایمیل ٹی ہب ویٹ کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہماری لیلی باٹری میں جو مختلف قسم کے بلڈ کلیکشن ٹیوبز استعمال ہوتی ہیں تو اس میں خون ڈالنے کے بعد کونسی ٹیوب میں خون کو مکس کرنا ہوتا ہے اور کونسی ٹیوب میں خون کو مکس نہیں کرنا ہوتا تو وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک سب سے پہلے نمبر پر جو ٹیوب ہے وہ کہلاتی ہے لیونڈر ٹاپ ٹیوب اسے ای ڈی ٹی ای ٹیوب بھی کہا جاتا ہے اس میں خون ڈالنے کے بعد ٹیوب کو چھے سے آٹھ بار اوپر نیچے مکس کیا جاتا ہے تاکہ اچھے طرح سے اس میں خون مکس ہو جائے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ٹیوب ہے وہ کہلاتی ہے پرل وائٹ ٹاپ ٹیوب پلازما پریپریشن ٹیوب یعنی پی پی ٹی بھی اسے کہا جاتا ہے اس میں بھی خون ڈالنے کے بعد جو ٹیوب ہے اسے چھے سے آٹھ بار اوپر نیچے کیا جاتا ہے تاکہ خون اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تیسرے نمبر پر ہے رویل بلو ٹاپ ٹیوب وید ای ڈی ٹی ہے اس میں خون ڈالنے کے بعد ٹیوب کو چھے سے آٹھ بار اوپر نیچے کر کے اچھی طرح سے خون کو مکس کرنا ہوتا ہے چوتھے نمبر پر جو ٹیوب ہے وہ بھی رویل بلو ٹاپ ٹیوب ہے لیکن اس میں ای ڈی ٹی ہے نہیں ہوتا اور اس میں خون کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پاچھے نمبر پر جو ٹیوب ہے وہ کہلاتی ہے یلو ٹاپ ٹیوب جس میں اے سی ڈی ہوتا ہے اور اس میں بھی خون ڈالنے کے بعد چھے سے آٹھ بار ٹیوب کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تاکہ خون اس میں اچھے طرح سے مکس ہو سکے چھتے نمبر پر جو ٹیوب ہے وہ کہلاتی ہے گری ٹاپ ٹیوب اس میں جو انٹیکواغلنٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے پوٹاشیم آگزلیٹ اور سوڈیم فلورائیڈ اس میں بھی خون ڈالنے کے بعد ٹیوب کو چھے سے آٹھ بار اوپر نیچے کیا جاتا ہے آہستہ سے تاکہ جو خون ہے اس میں اچھی طرح سے مکس ہو سکے ساتوے نمبر پر جو ٹیوب ہے تو وہ کہلاتی ہے گولڈ ٹاپ سیرم سپریٹر ٹیوب اس میں جب خون ڈالا جاتا ہے تو ٹیوب کو چھے سے آٹھ بار اوپر نیچے کر کے خون کو اچھی طرح سے اس میں مکس کیا جاتا ہے اس کے بعد بیس سے تیس منٹ تک روم ٹمپریچر پر اس بوتل کو رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس خون کے نمونے کو سینٹری فیوج کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ٹیوب ہے وہ کہلاتی ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب جو کہ پلاسٹک کی ہوتی ہے اس میں کلوٹ ایکٹیویٹر تو ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی انٹی کواغلنٹ نہیں ہوتا کوئی پریزرویٹیو یا سپریٹر مٹیریل اس میں نہیں ہوتا اور اس کے لیے جو ٹیوب ہے اس کو اوپر نیچے الٹا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی یعنی کہ خون کو مکس کرنے کی ضرورت بھی اس ٹیوب میں نہیں ہوتی اس کے بعد ہے ریڈ ٹاپ ٹیوب گلاس والی ٹیوب اس میں کسی بھی قسم کا کلوٹ ایکٹیویٹر نہیں ہوتا پریزرویٹیو نہیں ہوتا انٹی کواغلنٹ نہیں ہوتا سپریٹر مٹیریل نہیں ہوتا اور اس میں بھی خون کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد ہے پنک ٹاپ ٹیوب ای ڈی ٹی اوالا جس میں خون ڈالنے کے بعد چھے سے آٹھ بار ٹیوب کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تاکہ اس میں بھی اچھی طرح سے جو خون ہے وہ مکس ہو جائے اس کے بعد ہے لائٹ گرین ٹاپ ٹیوب جس میں لیتھیم ہپرین ہوتا ہے خون ڈالنے کے بعد اس کو چھے سے آٹھ بار ٹیوب کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے اور خون کو اس میں مکس کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے ڈارک گرین ٹاپ ٹیوب جس میں سوڈیم ہپرین ہوتا ہے اور اس میں بھی خون ڈالنے کے بعد مکس کیا جاتا ہے اگلی جو ٹیوب ہے وہ ہے ٹائگر ٹاپ ٹیوب اس میں بھی خون ڈالنے کے بعد خون کو مکس کیا جاتا ہے لاسٹ جو ٹیوب ہے وہ ہے بلیک ٹاپ ٹیوب جس میں سوڈیم سائٹریٹ انٹی کواؤگولینڈ ہوتا ہے اس میں بھی خون ڈالنے کے بعد چھے سے آٹھ بار ٹیوب کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے تاکہ جو خون ہے وہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو سکے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی ہب ویت کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینل ایمیل ٹی ہب ویت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ